کئی ہنڈرڈ لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم ادھر اپنی میل کو انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک ابھی میں اپنے ہوسٹل سے نکلا ہوں ویتر بہت تھنڈا ہے سب سے جو مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میں اس حساب سے اپنے کپڑے وغیرہ نہیں لے گیا تھا میں تو گوگل سے چیک کیا تھا تو ویدر ادھر گرم شو کر رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی دقریباً پانچ ہو رہے ہیں اور جس ایڈیا میں رہ رہا ہوں یہ گاڑیوں کے رلیٹڈ ساری پروڈکٹ ہیں اور کافی زیادہ راشتہ ہیں مطلب جیسے بازار ہوتا ہے دار میں کافی زیادہ راشتہ ہے آپ کو پیک کیمرہ کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائم میں کائرو اولڈ کائرو میں ڈاؤن ٹاؤن میں موجود ہوں ٹھیک ہے میں سمجھ رہا تھا ڈاؤن ٹاؤن سے آنے سے پہلے جیسے ہمارے یو ای میں ڈاؤن ٹاؤن ایک نیو بیلڈ ایریہ ہے اور سارا بزنس سارے آپ سے ہر چیز ہو جا رہے ہیں تو میں ایسے ہی سمجھ رہا تھا یہ بھی ہوگا لیکن مجھے ٹیکسی والے جو بائی تھے جو مجھے لے کے آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن سب سے پرانا ایریہ کائرو میں آپ پر روڈ سے کافی زیادہ نائس ہو گیا رہا آرہی ہوگی ویڈیوز میں تو یہ دیکھیں ویڈر ویڈر چیک کریں اور یہ ہے کائرو یہ دیکھیں بلڈنگ بلڈنگ بڑی بڑی ہیں لیکن پرانی یہ دیکھیں کافی بڑی بلڈنگز ہیں کافی بڑی بلڈنگز ہیں اور وہ پرانی ہے روڈ کی کنڈیشن اور روڈ پر ٹرافک یہ آپ کے سامنے رہی ابھی میں جس سٹریٹ میں میرا مطلب ہوسٹر ہے ادھر سے میں نکل کہا تھا کیونکہ وہ ادھر بہت زیادہ راچا ہے اور ایک چیز اور مدد کیا آپ کے بتاتا چلوں کہ کیری ڈبا جو پاکستان میں بلڈن ہے صدوق کی کا وہ میں نے پاکستان کے بعد مطلب ادھر ہی دیکھا ہے یوئی میں تو بالکل بھی نہیں ہے وہ تو ادھر نسان سانی کیا کیا زیادہ نسان سانی بھی ہے لیکن کیا سب سے زیادہ ہی تھا تو بلون بھی مجھے ملا سزوکی کا جو کیری ڈبا اس کو سادہ دبان میں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو جو اولڈ کائرو سیٹی ہے اس کا بھی ٹور کروا دوں تاکہ آنے والا کوئی بھی جو ڈیو لگر ہے جو بھی کوئی وزٹ پر آنا چاہ رہا ہے اٹ لیسٹ اس کو ان چیزوں کا نالش ہونا چاہیے جیسے کہ مجھے لگا تھا وہ بلون جا رہا ہے مجھے لگا تھا کہ شاید جو ڈاؤن ٹون ہے وہ کوئی نیا آئی رہی ایریا ہوگا ٹھیک ہے جو ڈاؤن ٹون ہے ادھر زیادہ بزار ہی ہے مطلب یہ بزار ہے شاپس ہیں اور ہمارے اس سائیڈ پر بھی شاپس ہیں زیادہ یہ بزار ہے یہ مین روڈ ہے آج کائرو میں ویدر بہت اچھا ہے مطلب سئی ٹھنڈ ہے سردی لگ رہی ہے مطلب ہلکی ہلکی تو ویدر بھی کپی اچھا تھا اور امان سے میں جب ہماری فلائٹ نکلی تھی تب ادھر بھی بارش ہو رہی تھی ہلکی سی بارش ہوئی تھی پھر رک گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد فلائٹ سے ہم ادھر آئے ہیں کائرو میں تو کائرو میں بھی ہلکی ہلکی سردی ہے ویدر تو مجھے بتا رہا تھا کہ ویدر ہارٹ ہے لیکن ادھر آکے شاید ادھر بھی بارش ہوئی ہے یا مبسم کی وجہ سے آج تو کافی ہی سردی ہے یہ ہے جی کائرو سیٹی جو کہ ان کا کیپٹل ہے ایجپٹ کا یہ سمجھ نہیں آرہی یہ گاڑی پر دو دو نمبر پلیٹس کون لگی ہیں سامنے ہمارے ہائیس جاری ہے یونا اور دو دو اس کے اوپر نمبر پلیٹس گاڑیاں پیادہ کیا وغیرہ ہے ہنڈائی ہے لیکن ٹیوٹا بہت کام ہے اور مجھے تو ابھی تک حالانکہ یہ ان کا کیپٹل چیدی ہے اور ہیبی ائرپورٹ کے پاس مجھے کوئی اچھی گاڑے بہت کام دور آرہی ہیں بس ایسے ہی ہیں کسی بھی کنٹری کا جاج کرنا ہو کہ وہ کتنا ڈویلپ ہے یا کتنے لوگ اس کے مطلب ان کے پاس پیسہ یا بزنس ہے تو یہ روڈز اور جو ٹرانسپورٹ ہے ان سے بھی کافی حق تک آپ ججمن کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کو کسی کی سیٹی کو کہ یہ کتنا فاسٹ گرو کر رہے ہیں یا کتنے ڈویلپ لوگ ہیں اور لوگوں کی پائن پاور کتنی ہے ٹھیک ہے ٹیوٹا کی بہت کام گاڑی ہیں بیادہ کیا شاول لیلپ یہی بیادہ گاڑی ہیں اپنی تمام 10 10 10 é تمام یہ بیلڈنگ ہے تقریباً 10-12 فلور کی لیکن جیسے ہمیں دبائی میں صاف ثری نیٹ ان کلین پینٹ بلکل خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ آلماست سبھی سیم سٹرکچر ہیں ان کا سیم پیٹرن پر بنی ہوئی ہیں لیکن پینٹ بتانی جب سے بنی اس کے بعد کسی نے کیا ہی نہیں یہ اس لحاظ سے دبائی اس نمپر وان اٹاور چای مطبک نمید ان لوگ انب Про موسیقا موسیقا ادھوں یہ بھی تکٹک چلتے ہیں رکشہ پاکستان جیسے یہ تقریب ہیں اور یہ کافی پرانا پرانا ایریہ ہے انتالی بڑیج ہے جیسے کافی زیادہ پرانا ہوں یہ دکھیں یہ مسجد میں پرانی بیلنگز بھی پرانی ہیں جیسے که دو تین سو سال اٹلیس پرانے والی بیلنگز ہو بلکل یہ کافی اولڈ سیٹی لگ رہا ہے مطلب چوتہ سو سال پندرہ سو سال بارہ سو سال یہ پرانا سیٹی ہے مطلب نیا ہیتنا نہیں ہے یہ شاید جس ایریا میں ہم اس وقت ہے شاید یہ پرانا ہو لیکن اٹلیسٹ یہ پرانا ایڈیا ہے نیا کسی اور سائٹ پہ کائرو ہو سکتا ہے یہ بھی کائرو ہی ہے اور کائرو بھی کافی اولڈ والا ہے ایک چلی اگر ہم اسلام آباد کو کم دیئر کریں تو اسلام آباد تو فلی امیونڈ ویلڈ پڑا ہے تو نائنٹین سکسٹی میں اس کو مطلب اس کی تعمیرات اور دوسری ساری چیزیں شروع کی گئی اور دیکھیں کائریں سب یہ دیکھیں کافی زیادہ پرانی بلڈنگ تھا بلکل پرانی شاید پاکستان بھی کافی مطلب سیٹی پاکستان کے بھی اولڈ ہیں لیکن اتنی پرانی بلڈنگ شاید ابھی موجود نہیں ہیں لوگوں نے ان کو مطلب رموو کر کے نہیں بنا دی ہیں لیکن ادھر ابھی بھی کافی زیادہ پرانا سٹرکچر آپ کو مل رہا ہے دیکھنے کو کافی پرانا سیٹی ہے پرانے پرانے بلڈنگز ہیں وہی اور لوگ انہی میں ابھی تک رہ رہے ہیں باتہ نہیں کیا حال ہے مطلب رہنے کا اندر کیا سین ہے لوگ کیسے رہ رہے ہیں اندر سے کچھ شاید بہتر ہوں گی لیکن باہر سے دکھنے میں تو کافی زیادہ اولڈ ہیں یہ مارے لیفٹ سائیڈ پر ایک بلڈنگ آ رہی ہے وہ تھوڑی سی نیون لگ رہی ہے باقی تو سب پرانے پرانے ہیں ابھی میرے خل میں یہ فرس سکنل مجھے نہیں لگا اسی جگہ پر سکنل بھی لگا ہوئے ویڈاوڈ سکنل جیسے پاکستان میں سارا سکنل ویسے ہی ویڈاوڈ سکنل سارا کچھ چند رہی تھے بہت کم یہ شاید فرس سکنل تھا نہیں تو نہیں سکنل نہیں دیکھا میں نے یہ دیکھیں انکل پرانے سکنل یہ بھی سکنل آگئے یہ بھی تو سکنل سکنل ہمیں مل گیا ہے یہ دیکھیں جی ہے تو ایسے مسلم کنٹری لیکن آپ کو یہ بوت ویارا یہ دیکھیں ان کا یہ جیسے راؤنڈ آب اوٹ ہوتا ہے راؤنڈ آب اوٹ ٹھیک ہے اس طرح یہ ان کا دیکھیں یہ بوت میں نے ایئرپورٹ پہ بھی ایک دو جگہ دیکھے تھے یہ دیکھیں کتنی پرانی بیلدنگ ہے جو ایسے وہ بیلدنگ ہے جو آپ کے بیلدنگ ہے یہ بیلدنگ ہے یہ دیکھیں یہ ایک مچوک میں کھڑا ہوں یہ بھی بیلڈنگ ہے ہمارے سامنے اور یہ آئی دیکھا وہ سامنے سائن پورس کا ہے اور یہ بھی کافی بڑی بیلڈنگ ہے ادھر بھی ادھر بھی کافی زیادہ بڑی بیلڈنگ ہے بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں اور سامنے میں ہمارے بیلڈنگ ہیں میں آپ کو اس سائٹ پہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پرانی بیلڈنگ ہیں اور کافی بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں مطلب 20 30 40 یار تک پرانی ہوں گی اتنی تو منیمم ہوں گی یہ پرانی یہ دیکھیں یہ بزار ہی ہے تقریباً سارا ہر طرف لوگ ہیں شاپنگ کر رہے ہیں سٹالز لگے ہیں روڈ بے شاپس ہیں میں ڈونڈ رہا تھا الیکٹریکل کا جو 3 پن سے 2 پن ہوتا ہے نا کیونکہ پاکستان کی طرح ادھر بھی جو الیکٹریکل ڈوائسی ساری جو ان کی وائرز ہیں وہ 2 پن والی ہیں ٹھیک ہے اور جدر پلاگ ان کرتے ہیں وہ بھی 2 پن والے ہیں ٹھیک ہے تو میں ڈونڈ رہا تھا تو مجھے کافی زیادہ خوبصورت تھوڑا ایریا ملا اور ادھر فوڈ سٹال بھی ہیں کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں مطلب میں تھوڑا سا ہیران بھی ہوں کہ اتنا پرانا سیٹی ہے اور بیلڈنگ لوگوں کے پاس اس ٹائم بھی کافی زیادہ مطلب پیسہ تھا اور کافی بڑی بڑی بیلڈنگز بنائی ہیں ہیں پرانی یہ دیکھیں یہ کتنی پرانی بیلڈنگ ہے اور کافی بڑی بیلڈنگ ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بھی دیکھیں چیک کریں پہلے آپ کو بیلڈنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چوب ٹائپ ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورا فوڈ سٹال ہیں لوگ چیئرز پہ بیٹھے ہیں اور یہ سارا سین ہے یہ ٹراپک ٹراپک جیم بھی ہے تھوڑا سا اور افتاری کا ٹائم ہے اور لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں افتاری کا فوڈ سٹال سے ابھی مجھے شاپ الیکٹریکل کی نہیں ملنی جدہ سے مجھے وہ اڈاپٹر ملے گا پن والا ٹو پن والا ابھی میں نے افتار کر لیا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کھاؤں کیا کیونکہ مجھے پاکستانی فوڈ تو ادھر کسی جگہ پہ بھی نہیں ملی اور مجھے یہی لگ رہا کہ شاید صرف فاسٹ فوڈ ہی کھانا بڑے گا اس کے علاوہ تو مجھے آپشن نہیں تھا تھوڑا سا میں نے فروٹ لیا تھا افتاری میں پانی لیا تھا اس سے روڈا کھو جائے اور ابھی کچھ کھانا بھی ہے سارے دن کا سمجھو کہ کچھ نہیں کھایا سارے دن تو ابھی کچھ کھانا بھی ہے تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کھاؤں ایسا ہی لگ رہا کہ باقی کیونکہ میں نے ان کی تھوڑی سی میل جو ہے وہ کھائی ہے ان کیا جو فوڈ ہے رائز سے سب پسند آئے تو میں نے نہیں کھائے پھر جسٹ ان کو چیک گیا تھا پیسٹ گیا تھا تو ابھی میں جا رہا ہوں کسی فاسٹ فوڈ شاپ پہ تھوڑا سا کوئی فاسٹ فوڈ ہی لیں گے اور تو کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ کھاتے ہیں اور پھر چلیں گے اپنے ہوسٹل میں افتاری ہوئی ہے مجھے ایک چیز بڑی حیران کو نتر لگ رہی ہے یعنی بہت بڑی تداد میں لوگ جو ہیں آپ میری سائٹوں پہ کیونکہ ادھر تھوڑا ویڈیو بنانا تھوڑا لوگ برا مانتے ہیں تو میں ایسے بنا رہا ہوں تو بہت بڑی تداد لوگوں کی جو ہے وہ باہر کھانا کھانے کے لیے آئی ہے میں نے شاید نہیں دیکھا کسی جگہ میں پاکستان میں اتنی بڑی تداد میں لوگ باہر سے کھانا کھائیں یہ دیکھیں پوری یہ فوڈ سٹریٹ ہے اور بہت بڑی لوگوں کی تداد جو ہے وہ باہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئی ہے ابھی میں دکھاتا ہوں نیکسٹ ادھر تھوڑا سا راش کام میں کیونکہ ادھر شاید 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 کھانا میں میں لیکن آگے بہت بڑی تداد آپ کو لوگوں کی ملے گی جو کہ افتار کرنے اور کھانا کھانے کے لیے باہر آئے ہیں حالانکہ اجیپٹ کو ایک قریب ملکیت سور کیا جاتا ہے مطلب یہ امیر کنٹری نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی تداد میں لوگ باہر کھانا کھانے کے لیے کیوں آئے ہیں یہاں کیا رہن ہے اس کی کہ لوگ گھر میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے یا گھر میں نہیں کھاتے ہاں پاکستان میں بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں نہیں لوگ باہر کھانا کھاتے لیکن میں نے اتنی بڑی تداد ایسے آپ یہ دیکھیں ابھی میں پیک پوائنٹ پہ پہنچا ہوں ایسے لگ رہا کہ شاید آپ کو شادی بیار میں بھی اتنے لوگ زیادہ گیدرنگ نہیں ملے گی جو کہ یہ ادھر چند ایک مطلب ریسٹورنٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں مطلب جدہ بھی جدہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پورا لوگ ہیں اور یہ دیکھیں بہت بڑی تداد لوگوں کی مطلب سو کے حساب مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کئی ہنڈرڈ لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم ادھر اپنی میل ہی کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مطلب 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 مطلب